السلام علیکم to all of you امید کرتی ہوں جی سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کا بلوگ میں دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں لیمو کے پودے سے وہ اس لئے کہ یہاں پہ نا میں چیک کر رہی تھی کتنے لیمو لگے ہیں تو اس دفعہ نا ہم لوگ بزار سے لیمو لاتے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ گرمی کی وجہ سے جو لیمو کی فصل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی جو بھی لیمو لگتا تھا نا وہی پہ خوشک ہو جاتا تھا رس اس میں بلکل بھی نہیں رہتا تھا چھوٹا سا لیمو ہی خوشک ہو جاتا تھا تو آج کل اللہ کا شکر ہے اب بارشے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ لیمو دوبارہ سے لگے ہوئے ہیں پھول بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو یہ میں چیک کر رہی تھی یہاں پہ کتنے لیمو لگیں اس کا اچار بڑا اچھا جو ہے نا وہ بنتا ہے ہم لوگ ڈالتے ہیں تو وہ سردیوں میں بہت سارے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں اچار وغیرہ ڈالنے کے لیے تو کافی اس کا فائدہ رہتا ہے گھر پہ یہ کاغذی لیمو کا پودہ ہے شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہے سردیوں میں بھی اس پہ بہت زیادہ لگتے ہیں اور گرمیوں میں بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اتار کے اس کا رس نکال کے رکھ لیتے ہیں وہ بھی بڑا فریش رہتا ہے تو ان کو میں نے ایزا یادگار کے طور پر یہاں پہ کیپچر کیا ہے اس لیے کہ آج یہ کل کا ولوگ ہے جو میں اپلوڈ نہیں کر سکی تو آج اپلوڈ ہوگا یہ تو ان کو ہم لوگ کسی شوپ پہ دے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ شور بہت زیادہ کرتے تھے رات کو بھی لائٹ اگر اون ہو جاتی تھی تو شور کرتے تھے زیادہ اس خوشی میں دے کے آئے ہیں کہ یہ نیم احمان وہ یہ آئے ہیں تھے تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہم لوگ لے کے آئے ہیں اب بڑے ہو گئے ہیں یہ کسی کے گھر پہ دی ہوئے تھے کچھ دنوں سے نا تو یہ جناب چھوڑ آئے یہ لوگ اس کو شوپ پہ سارے پیرٹس لے گئے یہ ان کے انڈے تھے کچھ یہاں پہ نا تین رہ گئے تو یہاں پہ ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے دوسرے پنجرے میں اور موسیٰ جو ہے وہ فل اپنی سپورٹ دے رہا ہے یہاں پہ اپنی سروس پروائیڈ کر رہا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ پیرٹ اڑنا جائے یہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے میں چلی گئی کہ میرے اوپر نہ بیٹھ جائے کہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک جو تھا وہ تو شفٹ کر لیا تھا ہم لوگوں نے دوسرے میں اس کو بھی مرچ دکھا کے ادھر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اچھا یہ اتنا تیز ہے کہ مرچ پکڑ کے اسی پنجرے میں دوبارہ واپس آ گیا تھا تو پھر اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ڈالا زیادہ اس وجہ سے بھی ان کو اس پنجرے میں شفٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیں جیسے موسیٰ اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے تو یہ اندر سے پکڑ لیتے تھے ہاتھ دو تین دفعہ موسیٰ کافی رویا انہوں نے کاٹ بھی لیا تھا موسیٰ کا ہاتھ یہ اتنی زور سے مطلب کاٹتے ہیں کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پوری ماس ہی اتار کے لے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو زیادہ ہم نے پھر اس لیے ان کو ادھر کنورٹ کیا شفٹ کر دیا اس پنجرے میں تو اب یہ جو ہے نا پکڑیں گے ہاتھ سے ایسے تو یہ جا نہیں رہا تھا میں نے کہا چلو میں ابھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں جاتا ہے یہ ادھر میں ابھی کھڑی رہی تو پھر یہاں پہ فائنلی اب اس کو پکڑنے لگے ہیں یہ پکڑا گیا تو یہ اب اس کو ادھر کر دیا دونوں یہ اب اکیلے ادھر ہی رہیں گے بہت زور سے یہ کارتے تھے اس وجہ سے ہم نے کیا اچھا جی جناب آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس کیا پکڑا ہوا ہے تو یہ بہت ساری گلز کو پتا ہوگا اس کو کہتے ہیں بیوٹی بوکس اس میں آپ اس کے عذابہ بھی بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں لیکن کومن ہی اسے بیوٹی بوکس کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جناب ریڈ کلر کا کیوں ہے اچھا یہ مجھے ملا تھا میری شادی پہ شادی پہ نہیں انفیکٹ انگیجمنٹ پہ وہ اس طرح کے میری شادی جو ہے وہ میری خالہ کے گھر ہوئی ہے تو یہ لوگ انگیجمنٹ پہ لے کے گئے تھے تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اس پہ پیسے بار بار کیوں زائع کرنے اسی کو سنبال کے رکھ لیتے ہیں شادی پہ یہی چیز یوز کر لیں گے ہے نا کفائی تشاری تو یہی ہم لوگوں نے سنبال کے رکھ لیا تھا اچھا میری اور میری سسٹر کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے میری خالہ کے گھر تو ایک یہ ریڈ کلر کا تھا ایک نیوی بلو کلر کا تھا تو نیوی بلو میری سسٹر نے لے لیا اور ریڈ جو تھا میں نے لے لیا اب کھولتے ہیں جناب اس میں کھونکوں سے چیزیں جو ہیں وہ واقعی بچی ہیں اور چیک کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں خالی ہو چکا ہے کس طرح خالی ہو چکا ہے اس کی سٹوری بھی بتاتے ہیں تو جناب اس میں بتایا ہے یہ ایک میک اپ پائل جو ہے پیلٹ یہ آئی شیڈو پیلٹ ہے میرے خیال سے گلمرس فیس کا اس کی پیکنگ بڑے مزید ہے باقی میں میک اپ اتنا یوز نہیں کرتی شیڈو ہیں وہ مجھے اتنی پیگمنٹیڈ نہیں لگے حالانکہ میں یوز نہیں کرتی پھر بھی میں نے چیک کیا مجھے زیادہ پیگمنٹیڈ نہیں لگے اچھا جی پیکنگ اس کی مجھے بڑی پیاری لگے یہ دیکھیں جناب اس طرح سے ہے کچھ اچھا جی یہ یہ اس میں ٹوٹل یہ والے شیڈز ہیں اس طرح کچھ کلر بھی پیار ہے پیگمنٹیڈ نہیں مجھے اتنے لگے یہ دیکھیں ذرا اب جو میک اپ ایکسپرز ہیں وہ ہی زیادہ اچھے سے بڑا سکتے ہیں تھوڑے اس میں گلیٹری شیڈ ہے میٹ شیڈ کم ہے میرے خاصے سارے ہی گلیٹر والے شیڈ ہے تو یہ ایک پیلٹ تھا پیکنگ اس کی بہر مجھے اچھی لگی اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور کیا بچا ہے اس میں اور اس میں بچی ہے یہ ایک فونڈیشن یہ ہے میٹ پروفیشن ایچ ڈی فونڈیشن ہے یہ سٹے میٹ وارٹر پروف ایس پی ایف پپٹین بھی ہے اس میں تو یہ ایک بچی ہے اس میں جو کہ میں نے فیس اٹ کی ہے کبھی یوز نہیں کیا یوز کی ایک دو دفعہ اچھی ہے تقریبا زیادہ کوریج نہیں ہے مطبق جیسے وہ پروفیشنل لیزم والی ہوتی ہے لیکن اچھی کوریج دے دیتی ہے یہ بچی ہے ایک جناب یہ بھی اس کی چیزیں اچھی ہیں یہ بھی اچھا رہا ہے اس کے علاوہ لائنر بھی اچھا ہے یہ بی کیوٹ کا اچھا یہ مجھے بیسے بڑا پیارا رضا تھا پیکنگ کے لیے یہ دیکھیں کیوٹ سی اس کی یہ بلی ہے یہ بھی اچھا ہے بی کیوٹ کا لائنر اچھا اور کیا تھا اس میں ہاں جی یہ دو لپ لائنر تھی یہ والی جو اور کیا بچا اس میں اچھا یہ تو ہاں یہ لپ سٹک تو خود لی تھی نا گلو سب بھی ریسٹ لی یہ دار جیسے لائٹ کلر کے ڈریسز ہوتے ہیں وائٹ ہو گیا منٹ گرین ہو گیا اس طرح کے ساتھ یہ والی بہت اچھا کلر لیتا ہے نا جو لائٹ سے ڈریسز ہوتے ہیں ڈار یہ مجھے شیئر اچھا لگاتا ہے ہے بھی اچھی یہ والی یہ بھی اچھی ہے بہت اچھا اور 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 یہ تھا میک اپ بلش ایک اس کا میں یوز کر رہی تھی ابھی میں نے ریسنٹی نکالا تھا وہ جو بلش اور وغیرہ لگانے کے لیے وہ باقی یہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا اب میں سوچ رہی ہوں اب ہم لوگ اس کو نا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ساتھا دکھاؤں گی اس بیوٹی بوکس کو بڑھیں گے میک اپ سے زیادہ مجھے سکین کیر پروڈکس زیادہ پسند ہیں کیونکہ آپ اگر اچھی پروڈکس سکین کیر پروڈکس پر انویس کرلو گے نا تو سکین اچھی ہوگی تو میک اپ منیمل سا تھوڑا سا اچھا سا رکھیں بس وہ ہی چل جائے گا تو اب میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اب ہم اس کو بڑھیں گے سکین کیر اور میک اپ پروڈکس کے ساتھ تو جناب یہ پیوٹی پٹاری اب اسی طرح ہم بند کرتے ہیں یہ لید یہ اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کی طرح یہ میں بعد میں سیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ تھا اس میں یاد گا اچھا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے اچھا بنا ہوا ہے تو یہ اس کو اسی طرح بند کر دیتے ہیں اچھا آج کل میں یہ کھا رہی ہوں فولیک ایسیڈ کے مجھے یہ میڈیسن دیا ہے اس میں فولیک ایسیڈ ہے ویٹامین سی اینڈ بی کمپلیکس ہے تو یہ اس طرح مجھے دیتی ہے کہ میں اپنے ڈکٹر کے پاس گئی تھی میرے ٹانگوں میں بازوں میں ہاتھوں میں بہت زیادہ پین تھا تو انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کی ہے کھانے کے لیے تو یہ ڈیلی ایک منی لینی ہوتی ہے آج کل یہ میں کھا رہی ہوں چیک کرتی ہوں اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوا ویسے تو فولیک ایسیڈ ضروری ہوتا ہے ڈیلی ایسینشن ہے آپ کے یہ کھانی چاہیے میں کھا رہی ہوں پھر دیکھوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہت زیادہ بوڈی پین تھے میرے تو میں آج کل یہ یوز کر رہی ہوں ون ٹیبلٹ جو ہے نا وہ ڈیلی کھانا ہوتی ہے اس کی اچھا جی یہاں پہ میں انجوائی کر رہی تھی اپنی چائے کچھ میں نرس لے آئی تھی بیس ٹائم پور سکون وہ اس لیے کہ علی تھا میری سسٹر کے روم میں ادھر کھیل رہا تھا موسا کے ساتھ تو یہاں پہ یہ آج کل جو لگا ہوا ہے بگ بوز کی طرح کا بنایا ہوا ہے تماشا اے آر وائی پہ تو وہ میں دیکھنے لگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ